اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آپ کو ایک سنانے والے ہیں سٹوری یہ سٹوری ایک مشہور جنرل فلوسفر کے ساتھ پیش آنے والا ایک سچا واقعہ ہے ایک مشہور جنرل فلوسفر تھا جو اپنا کام کیا کرتا تھا اپنے گھر کے اندر ایک مشہور جنرل فلوسفر کے گھر کے سامنے والے گھر میں ایک مرگا رہتا تھا جنرل فلوسفر اس مرگے کی وجہ سے بہت پریشان تھا وہ پریشان کس وجہ سے تھا اس وجہ سے کہ مرگا روزانہ عام طور پر بھی پرندوں کی عادت ہوتی ہے یا پھر جانوروں کی عادت ہوتی ہے شور مچانا تو اسی طرح مرگا بھی ایک پرندہ تھا جانور بھی تھا تو وہ اپنی آبو تاب کے ساتھ صبح کے وقت بھانگے دیا کرتا تھا اور ویسے بھی روٹین کے ساتھ شور مچائے کرتا تھا جنرل فلوسفر اس کے شور کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا جیسے مرگا شور مچاتا تھا تو جنرل فلوسفر کے سوچ درہم برہم ہو کے رہ جاتی تھی جنرل فلوسفر کے خیالات گم ہو جاتے تھے وہ کچھ سکون سے سوچ نہیں پاتا تھا لکھ نہیں پاتا تھا جنرل فلوسفر بہت ہی پریشان تھا اسی طرح اس کے کئی ماہ گزر گئے یعنی دو سے تین ماہ گزر گئے جنرل فلوسفر بڑا پریشان تھا کہ یار میں کیا کروں میں اس مرگے کیا کیا کروں تو ایک در جنرل فلوسفر یہ بات سوچ رہا تھا کہ اس کا نوکر اس کے پاس آیا نوکر نے کہا سر آج دینر میں آپ کیا کھانا چاہیں گے یعنی آپ مجھے کیا حکم دیں میں کیا لے کے آؤں جو میں دینر میں پکاؤں تو جنرل فلوسفر کے ذہن میں ایک خیال آیا تو جنرل فلوسفر نے اپنے نوکر کو پیسے دیئے پیسے دینے کے بعد جنرل فلوسفر نے اس سے کہا کہ سامنے والے گھر میں جاؤ اور ان سے وہ مرگا خرید کر لاؤ مرگا خریدنے کے بعد اسے پکاؤ اور شام کا دینر ہم اس کے ساتھ کریں گے جنرل فلوسفر کے دماغ نے یہ کہا کہ یہ تو صحیح بات ہے ایک تو ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی اور دوسرا ہم اسے بدلہ بھی لے لیں گے جی نوکر نے حکم سننے کے بعد چلا گیا نوکر کے جانے کے بعد جنرل فلوسفر اپنے کام میں مصروف ہو گیا جیسے وہ روٹین کے ساتھ اپنا کام کیا کرتا تھا لیکن اس روٹین میں وہ اپنا کام تسلیح سے نہیں کر پاتا تھا لیکن چونکہ اب جنرل فلوسفر کو پتا تھا کہ میرے نوکر نے اسے مرگا خرید لیا ہے تو وہ اپنے بڑے سکون سے تمنان سے کام کرتا رہا کام کرنے کے بعد جب دینر کا وقت ہوا تو جنرل فلوسفر نے اپنے بیسٹ فرینڈ یعنی اپنے دوست کو دینر کی دعوت دی تو جنرل فلوسفر کے دوست نے وہ دعوت قبول کر لی دعوت قبول کرنے کے بعد جنرل فلوسفر شام کے وقت جنرل فلوسفر کے پاس پہنچ گیا جنرل فلوسفر اور اس کا دوست گفتگو کر رہے تھے بات چیت میں مصروف تھے جنرل فلوسفر یہ بات کر رہا تھا کہ بھائی آج میں نے ایک بہت ہی اہم کام کر دیا ہے جنرل فلوسفر نے جب یہ بات کی تو اس کے دوست نے پوچھا بھائی کون سا اتنا ضروری کام آپ نے کر دیا ہے آج کیا کرتا تھا اسے میں نے آج خرید کر پکا دیا ہے اور آج آج میں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے یعنی آج میں نے کئی مہینوں کے برابر کام کیا ہے اور آج میں بہت ہی زیادہ سکون محسوس کر رہا ہوں جنرل فلوسفر یہ بات کر رہا تھا کہ نوکر کمرے میں داخل ہوا نوکر نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد یہ بات بتائی کہ سر میں نے سامنے والے گھر میں مرگا خریدنے کے لیے گیا تھا جیسے ہی میں سامنے والے گھر میں مرگا خریدنے کے لیے گیا تھا تو اس کے مالک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا لینے آئے ہیں تو میں نے ان سے ارض کی کہ میرے سر نے کہا ہے کہ آپ سامنے والے گھر سے مرگا خرید کے لائیں اور ہم نے پکانا ہے سامنے والا شخص کسی حال میں وہ مرگا بیچنے کے لیے رضا مند ہی نہیں تھا وہ مرگا بیچنا ہی نہیں چاہتا تھا تو سر میں بازار میں گیا اور ایک بہت ہی اچھا سا خوبصورت سا مرگا لیا اور اسے زیبا کرنے کے بعد آپ کے لیے یہ ڈش موجود ہے جنرل فلوسفر بڑا پریشان ہو گیا تو ایک ماہر نے کہا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے یہ ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے یعنی ہم ایک مرگا تو خرید سکتے ہیں لیکن اس طرح کے سو مرگے آ جائیں گے ہزاروں مرگے آ جائیں گے کہ ہم سب کو خرید پائیں گے یہ سب کچھ ہمارے اندر ہوتا ہے جنرل فلوسفر نے کیا کیا اس نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ میرے نوکر نے مرگا تو خرید لیا ہے اب اس کا شور و گل ہی نہیں ہے تو میں ایزی لی اپنا کام کر سکتا ہوں میں ایزی لی اپنا کام کر سکتا ہوں تو اس لیے وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا حالانکہ اس نے جب توجہ کی جب اسے پتا چلا اس کے نوکر سے کہ مرگا تو ابھی زندہ ہے تو جب اس نے توجہ کی کان لگائے تو اسے محسوس ہوا کہ مرگا تو اپنی عبو تاب کے ساتھ شور مچا رہا ہے اور میں نے اپنا اتنے زیادہ کام بھی کیا ہے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ سائنس دان نے اپنے اندر یہ محسوس کر لیا تھا کہ مرگا تو ہے ہی نہیں مرگا تو ہے ہی نہیں ہم کتنے مرگوں کو خرید کے زبا کر سکتے ہیں ہم ایک کو زبا کریں گے سو آ جائیں گے ہم سو کو زبا کریں گے تو ہزاروں آ جائیں گے اور نہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کررہِ عرض سے تمام مرگوں کو غائب کر دیں ہم اس طرح بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم مرگوں کو موں کو بند کر دیں بلکل یہ بھی ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں وہ کام یہ ہے کہ ہم اپنے کانوں کو بند کر سکتے ہیں ہم اپنے کانوں کو بند کر دیں اگر ہم مرگے کو خموش نہیں کرا سکتے تو ہم اپنے کانوں کو بند تو کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنے ارد گرد دیوار پیدا کرنی ہوگی وہ دیوار پیدا کرنی ہوگی جو کسی دوسرے کی کسی دوسرے کی باتوں کو اس کے کانوں تک نہ پہنچنے دے وہ دیوار پیدا کرنی ہوگی اگر ہم لوگ دوسروں کی باتوں کو سننے لگ جائیں دوسروں کی باتوں پر فوکس کرنے لگ جائیں تو ہم کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتے کامیاب ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ دوسروں کی باتوں پر کبھی توجہ نہ دو جو آپ کا گول ہے جو آپ کا ٹارگیٹ ہے صرف اس کو دیکھو صرف اس کو دیکھو اگر ہم اس ایک مثال لے سٹوڈنٹس کی تو پیارے بھائیوں سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں اگر ایک کمرے میں ایک بھائی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اسی کے ساتھ والے کمرے میں دوسرا بھائی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا ٹی وی نہ دیکھ رہا ہوگا تو وہ گیم کھیل رہا ہوگا گیم کھیلنے کے برے سے وہ شور کر رہا ہوگا جس کے بھائی ساتھ والا بھائی پڑھائی نہیں کر رہا سکتا اگر اس کا حل ہم دیکھیں تو ہم اگر وہ ساتھ والا بھائی اپنے کان بند کر لے تو وہ سکون سے اپنی پڑھائی کر سکتا ہے اسی کے ساتھ اگر ہم مزید بات کریں کہ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہ رہا ہے اپنے اس نے کوئی گول ٹارگٹ سٹ کیا ہے تو اس کے اردگرد والے اسے کام نہیں کرنے دیں گے اگر اس کو اردگرد والوں سے کان بند کرنے ہوں گے تب ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ ابھی تک ہماری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم سے ہمارے اس ویڈیو سے متاثر ہو رہے ہیں اگر آپ لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرنا تو ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ اہم سٹوری بتائی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے آل پر سلیکٹ کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو مل سکیں بسیکلی ہمارا چینل سٹورنٹس سے متعلق ہے ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ سٹورنٹس کی مینٹل لیول کو بھی پڑھاتے ہیں پڑھائی کے طریقے بھی بتاتے ہیں اور پڑھنے کا انداز بھی بدلتے ہیں اگر آپ لوگ ہم سب سے ملنا چاہتے ہیں ہم سب کے ساتھ بنی رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ